بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم چائے یا کھانے نے زبان کو جلا دیا ہے اگر ایسا تجربہ ہو تو چٹکی بھر چینی کو چوز لیں اس سے پوری ریلیف میں مدد ملے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی شہری دن میں کیوں نہیں ناتے وجہ جان کر آپ بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے جاپانیوں کے لیے شاور لینا اور بات کرنا دو مختلف چیزیں ہیں ان کے لیے بات کرنا کافی وقت لگا کر نہانے اور اچھی طرح بدن صاف کرنے کو کہتے ہیں جو کہ صبح کے وقت جلدی میں ممکن نہیں ہوتا شرانچہ جو جاپانی صبح جلدی جلدی شاور لیتے ہیں وہ بھی اپنی تشرفی کے لیے رات کو پبلک بات میں جا کر نہا لیتے ہیں مسواک کے فائدے موک کی صفائی کا ذریعہ ہے بلغم کا خاتمہ کرتی ہے نگاہ تیز کرتی ہے آواز صاف کرتی ہے حازمہ بہتر بناتی ہے رنگ گورا کرنے کے لیے بنائیں صرف تین اجزاء سے بہترین سکن پالش وہ بھی گھر میں جو دے مہنگی کریم والا نکھار گرمیوں میں باہر دھوک میں نکلنے سے رنگ جلدی خراب ہو جاتا ہے جو آسانی سے صاف نہیں ہوتا پھر اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گھر کی چند معمولی اجزاء سے سکن پالش بنانے کا طریقہ جو آپ کی جلد کو ترو تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے صاف کر کے رنگ کو نکھار دے گا سکن پالش بنانے کا طریقہ سب سے پہلے دو چمچ توخم ملنگا کو تھوڑے سے کچھے دودھ میں ڈال کر پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں پندرہ منٹ بعد اس کچھے دودھ میں ڈالے ہوئے توخم ملنگا کو ایک مکسر بلینڈر میں ڈال کر اس میں دو ٹکڑے آلو اور دو ٹکڑے چکندر کے شامل کر کے اچھے سے بلینڈ کر لیں اور ایک پیس بنا لیں اب سکن پالش تیار ہے آپ اسے چہرے پر پندرہ منٹ لگانے کے بعد ہلکے ہاتھ سے اتاریں اور پھر مساج کریں تھنڈے پانی سے دھولیں اس سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے آنکھوں کی نیچے والے ہلکے کم ہوں گے اور مرجائی ہوئی جلد بلکل کھل اٹھے گی دھنیا اور لیمو قدرتی انٹی آکسیجنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں ان دونوں کا استعمال کرنے سے آپ کی جلد پر حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں لیمو اور دھنیے کا جوس بنانے کا طریقہ اجزاء ایک کپ دھنیے کے تازہ پتے آدھا لیمو پانی ہسوے ضرورت ترکیب بلینڈر میں دھنیے کی پتیاں اور لیمو کا رس شامل کریں اس میں ہسوے ضرورت پانی ڈال کر اچھی طرح سے پیس کر شربت جیسا پتلا بنانے اب اس شربت جیسے پتلے سے پانی کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کریں اور پھر برف ڈال کر پی لیں اس میں چینی بلکل بھی شامل نہیں کرنی یہ ڈرنک نہ صرف آپ کی خوبصورتی میں اضافیں اور جلد کے لیے بہترین ہیں بلکہ یہ وزن کم کرنے اور جسم سے زہریلے مادے ہارش کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ ہمارے نظام حازمہ سے لے کر جسم کے دیگر اندرونی نظام کو بہتر بناتا ہے جسم سے آلودگی کا خاتمہ کرتا ہے اور ایک بہترین ڈیٹاکس ڈرنک ہے جن لڑکیوں کو یا خواتین کو مہواری نہیں ہوتی یا وقت پر نہیں ہوتی کیا مختلف پیچیدیاں ہیں ان کو چاہیے وہ اس بوٹی کا استعمال روزانہ نہار مو کیا کریں رتن جوت یا مکھن بوٹی یہ ایک کالے رنگ کی چھلکوں جیسی جڑی بوٹی ہوتی ہیں اور اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جسم کو طاقت اور گرمی دیتی ہے اس کا امریکہ کی کلیمسن یونیورسٹی میں فورٹ سیفٹی کے پروفیسر پال ڈاسن نے انکشاف کیا کہ ان کی ٹیم کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق میں پایا گیا ہے کہ جب موم بطیاں بھجائی جاتی ہیں تو اس دوران مو سے تقریباً ہزار بیکٹیریاں خارج ہوتے ہیں یعنی کیک کے اوپر لگی جب موم بطیوں کو بھجایا جاتا ہے تو اس دوران مو سے ہزار بیکٹیریاں خارج ہوتے ہیں مو سے نکلنے والے بیکٹیریاں سے پھیلنے والی بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسے کیک کھانے سے ہر کوئی تو بیمار نہیں ہوتا لیکن اصل خطرہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی قوت مدافعت انتہائی کمزور ہے یا وہ بیمار ہیں یا پھر بوڑے ہیں ان افراد کو اس طرح کے کیک کھانے نہیں چاہیے اور بہتر ہوگا کہ باقی لوگ بھی یہ کرنا چھوڑ دیں بازاری پکے ہوئے پیک کھانے ہر گز کی عمر کے بعد چھوڑ دیں اس سے آپ کا دل کمزور پڑنے لگتا ہے اور جلدی ہارٹ اٹیک کی بیماری سے جان لیوہ خطرات ہو جاتے ہیں خبردار تیس سال کی عمر کے بعد یہ پانچ کھانے کھانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ وہ غزائیں ہیں جو آپ کو جلد بوڑھا کر سکتی ہیں نمک کا استعمال نمبر ایک نمک کا استعمال نمبر دو بازاری پیک کھانے نمبر تین ڈیڈی پروڈکس نمبر چار فلیورنگ ڈرنگ نمبر پانچ آدھا پکا ہوا گوشت نمبر چھے سفید آٹے کا استعمال نمبر ساتھ سوڈا ناخنوں سے فنگس دور کرنے کے گھرے لو طریقے بیکنگ سوڈا پیروں کی نمی کو جذب کر کے اسے خوشک بنا سکتا ہے جبکہ یہ پیروں کی بھو سے نجات کے ساتھ پیروں کے ناخنوں کے فنگس کا علاج کرتا ہے اس کے لیے بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر پیس پنائیں اور اسے متاثرہ ناخن پر لگائیں اس پیس کو دس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر دھولیں کچھ ایسا روزانہ کرنے سے چند ہی دنوں میں ناخن سے فنگس دور ہو جائے گا سفید سرکہ سرکے اور پانی کی یقصہ مقدار کو مکس کریں اور متاثرہ ناخن آدھے گھنٹے تک اس پانی میں ڈبو کر رکھیں اس عمر کے بعد پیروں کو خوش کر لیں جلدی فنگس ختم ہو جائے گا لہسن لہسن میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوص یاد ہیں لہسن کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اب لہسن کے رس کو براہ راز فنگس والے ناخن پر لگائیں یا پھر اسے سفید سرکے میں ملا کر روئی کی مدد سے ناخنوں پر لگائیں اور اس روئی کو پٹی سے بان لیں چند گھنٹوں کے لیے اسے لگا رہنے دے کچھ دن ایسا کریں فنگس سے نجات مل جائے گی جامن میں موجود انٹی بیکٹیریل خصوصیات دانتوں اور مسوروں کے انفیکشن کو کام کرنے میں مددگار ہیں جامن کے پتوں کو سکھا کر ٹیس کر ان کا پاورڈر بنایا جاتا ہے جو ٹھوٹ پاورڈر کی طرح استعمال کرنے سے موکی بدبو مسوروں سے خون آنے کی شکایات کو کام کرتا ہے اس کے علاوہ چونکہ ملیریا بھی مچھر کے کاٹنے کے بعد جسم میں داخل ہونے والے وائرس یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اگر آپ جامن کا استعمال اپنی خوراک میں زیادہ رکھیں گے تو جامن ملیریا کی علامات کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ پودے لگانے کے شکین ہیں تو آم کی چھلکوں سے زبردست خاد بنا سکتے ہیں بس کرنا آپ نے یہ ہے کسی ایک تھیلے میں جمع کر کے خوش کر لیں آم کے پتے یا پھر مٹی کے گھڑے میں دبا دے جائیں ان سے پودوں میں ایک نئی جان آ جائے گی مسواق سے مطالق سنتیں کیا ہیں مسواق ایک باز سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو کم از کم تین مرتبہ مسواق کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے مسواق کو پکڑنے کے لیے چھنگلی مسواق کے نجلے کی طرف اور انگوٹھا مسواق اور باقی انگلیاں مسواق کے اوپر ہونی چاہیے مسواق دانتوں میں ارزن اور زبان پر طولن کرنی چاہیے دانتوں کے ظاہر اور باطن اور اطراف کو بھی مسواق سے صاف کرنا چاہیے اسی طرح مو کے اوپر اور نیچے کے حصے اور جبریں وغیرہ میں بھی مسواق کرنی چاہیے ملکہ مسور کہلانے کی وجہ ایک دال جس کو ملکہ مسور کہا جاتا ہے کئی کہانیاں اس کے حوالے سے موجود ہیں جس کے مطابق یہ دال ملکہ وکٹوریا کی پسندیدہ دال تھی انہیں مسور کی دال کا سوپ بہت پسند تھا اسی وجہ سے اس دال کو ملکہ مسور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ماضی میں ریاست عود میں اس دال کو ایک نوابی پکوان سمجھا جاتا تھا جس کے سبب اس دال کو باقی تمام دالوں پر پوکیت حاصل تھی اسی وجہ سے اس کو ملکہ مسور کہا جاتا ہے مسور کی دال کے اندر وائٹامنز کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا استعمال جل کے داغ دبوں کو دور کرتا ہے جل کو شفاپ اور چمکدار بناتا ہے عمر کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے آم کھا کر دودھ پینے سے پھل کی گرن تاسیے تھنڈی ہونے لگتی ہے دانے نہیں نکلتے خون بنتا ہے اور رنگت ساپ ہوتی ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارمت لگے ہوں گے مزید گھریلنٹوٹکوں کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ